بسم اللہ الرحمن الرحیم سال اول کے سکورنٹس لیکچر نمبر بائیس نیر تکی نیر کی غزل کی تشریح چل رہی ہے اور شیر نمبر تین ہے ہر زخم جگر دعور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا مفہوم اس کا سن لیجئے اے محبوب میرے جگر پر لگنے والا ہر زخم محشر کے دن انصاف کرنے والے سے تیری ظلم و زیادتی کے بارے میں انصاف ضرور طلب کرے گا میرے جگر کا ہر زخم روزِ محشر قدا تعالیٰ سے تیرے ظلم کا انصاف مانگے گا میر تکی نیر اس شیر میں انفرادی سطح پر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اجتماعی طور پر دنیا کے ان تمام ظالم لوگوں سے جہبر لوگوں سے غاصر لوگوں سے مخاطب ہیں جو کمزور لوگوں پر ناتوان لوگوں پر بے خیار لوگوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں غزل کا ایک نزاج ہے امائیت ہے اس میں اشارے کنائے سے بات ہوتی ہے تو عموماً جو ہے وہ شائر بتا اور عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوتا ہے فاتحیت اس میں ہوتی ہے شاہر کہتا ہے کہ محبوب تو نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تیری ظلم و زیادتی دن بن بن بڑھتی جاتی ہے تو ظلم سے باز نہیں آتا میری منس سماجت تیرے دل میں رہن نہیں ڈالتے میں جانتا ہوں کہ تُو طاقتور ہے صحبے اختیار ہے میں چاہ کر بھی تیرے ظلمانہ روئیوں سے شٹکارہ نہیں پاسکتا میں تیرے ہاتھ کو روپنے کی سکت نہیں رکھتا لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اس دنیا میں تو شاید تم زندگی بھر مجھ پر ظلم و ستم کرتے رہو گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا نہ کوئی عدالت نہ کوئی انتظامی نہ معاشرہ لیکن حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا منصف ہے انصاف کی طرازو اس کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کیا کرو گے وہاں تو کوئی دھونس دانگلی کوئی رشو خفارش نہیں چلے گی تو وہاں تو مجھے انصاف ملے گا بجائے یہاں مجھے انصاف نہیں مل رہا میں کمزور ہوں لیکن وہاں تو ہر ظالم کو اپنا حساب دینا ہوگا تو کیا کرو گے پھر ایک طرح سے یہ حشر کے دن دعورِ محشر سے کا خوف دلا کے یہ کوشش کی جاری ہے کہ محبوب یا ظالم شخص اس دنیا میں اپنے روئیوں میں تبدیلی کر لیا کسی نے کہا ہے نا بڑا مزا ہو جو ہم حشر میں کریں شکوا وہ منتوں سے کہیں چپ رہو قدا کے لئے باز آجاؤ اور ظلم سے ہم دمت ورنہ ایک روز ہشرکہ بھی ہے اگر اس شعر کے میں دیکھے تو تین جو طرح کی بڑی خوبصورت ہیں زخمِ جگر دعورِ محشر یہ دو تو خاص طور پر آپ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ فنی فکری جائزے میں کریں پھر اس میں شعر میں افاقیت کر رہی ہے ایک طرف وہ ذاتی بات کر رہا ہے اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے محبوب کے ظلم کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ تمام دنیا کے جو ظالم لوگ ہیں جابر لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہے یہ افاقی رنگ ہے اس میں اور شعر جو ہے وہ مانوی اور فکری سطح پہ بھی بڑا بلند ہے فکری بلندی کا حامل ہے مانوی غصت کا حامل ہے اسی طرح سے ایک شایر نے کہا ہے نا کہ قریب ہے یار و روزے محشر چوبے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبانی کھنجر لہو پکارے گا آج تین کا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا مفہوم اس کا یہ دنیا شیشہ بنانے والے کارخانے کی مانت ہے اس لیے اس دنیا میں محتاط رویے اختیار کریں شایر نے اپنے شیر میں آفاق کو یعنی دنیا کو کار گہے شیشہ گری کا شیشہ بنانے کا کارخانہ شیشہ بنانے کا کارخانہ کیوں کہا کہ شیشہ بنانے والا جو کارخانہ ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں چونکہ شیشہ سازی ہے بڑا نازک کام ہے وہ بڑے محتاط رہتے ہیں اگر وہ اختیار کا دامن چھوڑ دیں تو شیشہ جو ہے یہ کرچی کرچی ہو جائے اور کارخانہ جو ہے کلا محلہ نقصان اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے اسی طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے آپسی معاملات میں لوگوں کے ساتھ میل جھول میں بھی مناسب رویہ بہتر رویہ اگر اختیار نہیں کریں گے تو تلقات میں دراد آئے نقصان ہوگا معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا وہ جو میر انیس نے کہا تھا خیال خاطر احباب چاہیے ہر کم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آب دینوں کو اور ادم نے کہا دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں آئی نہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں تو اس شیر میں انسان کو شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رویہ سے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے لوگوں کو ماشرے کے اندر خاص طور پہ کمزور لوگوں کو نقصان نہ موجودے ان کو ٹھیس نہ پہنچیں ماشر کی تلقات ان کا خیال رکھنا رشتے داروں کا دوستوں کا اپنوں کا ویغانوں کا را چلتے ہوئے لوگوں کا اپنے ہر رویہ سے اپنے انفاظ سے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو یہ والا معاملہ کہ جتنا انسان اچھے رویہ کا اچھے اخلاق کا مظہرہ کرے گا وہ تلقات کو معاشرے کو جوڑنے والا بنے گا کہا ہے نا زمین پر فساد پھیلانے والے مطلب تو یہی ہے کہ آپ فساد صرف آپ جنگ سے نہیں پھیلاتے لفظی تیروں سے بھی آپ پھیلاتے ہیں اور درادیں پڑتی ہیں رشتوں میں درادیں آتی ہیں تو اس سے بچنے کا جو ہے وہ اس شعر میں کہا گیا ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے تشبیح کا اس میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اگر آپ فنی فکری جائزے کی بات کریں گے تشبیح کا اندہ استعمال ہے کارگہ شیشہ گریب اندہ ترکیب ہے شیر مانوی قصد کا حامل ہے آفاقیت کا رنگ لی ہے آخر شیر مکتہ ہے وہ تشریح میں نہیں آئے گا لیکن میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بروسہ ہے چراغ ساری کا تک ذرا کہ معنی استعمال ہوتا مطروق ہو چکا ہے جگر سوختہ یعنی جلے ہوئے جگر والے میر کی اے محبوب محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو میر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو جلدی کر لیں وہ چراغی سہری ہونے والا ہے وہ تو مرنے کے قریب ہے مہابرہ ہے وہ بہت جلد موت سے امکنار ہونے والا ہے اگر آنا چاہتے ہو آجاؤ جلدی آجاؤ کہ یہ آسان ہو کہ دیر ہو جائے کوئی دم کا مہمہ ہو ہے میں چراغی سہر ہوں بجا چاہتا ہوں اکبال نہیں فرمایا تو آج کنڈکٹر میرے بیٹے تمام ہوا ہندہ اگلی غزت پہ بات ہوئی ڈینک 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 ڈینک